بسم اللہ الرحمن الرحیم حارو رشید ارز کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبریں بہت ہیں مشکل سے نمٹا سکوں گا اس لئے تفسر مختصر کروں گا عمران خان کی سال میں ہے اور پہلی بار انہوں نے جو ان پہ بیٹی ہے اس کی طرح اشارہ کیا ہے سینڈ کے ٹکٹ بخیر و خوبی دے دیئے بڑی تاجب کی دو خبروں میں بہت تاجب ہوا حاصد علی تور صاحب کو رہا کر دیا گیا خوشگوار حیرت ہوئی اور عدالت نے اجازت دے دی سنم جایوید کو جنہیں سینڈ کے ٹکٹ دیا گیا اور ڈاکٹر یاسمین رشد کو باکہ ٹکٹ بھی میں ارز کرتا ہوں اور محسن نقبی صاحب آزاد ایسی ایت میں الیکشن لڑیں گے اور فیصل وابدہ صاحب ان کو ووٹ کون دے گا اور کون دلوائے گا چیف جسٹس صاحب کی حامد خان نے کہا ہے کہ توسیح کہا تو انہوں نے یہ کہ یہ توسیح پہ انہوں نے تاجب کے ظاہر کیا کہ کوئی سوچے جا رہا ہے لیکن یہ بہرحال کنفرم ہو گیا کہ چیف جسٹس قائزی فائز عیسیٰ صاحب کے مدد ملازمت میں توسیح کا فیصلہ کیا ہے یعنی چیف جسٹس کی مدد ہی بڑھا دیں گے یہ ان کے لئے خاص طور پر وہ قانون سازی کریں گے داخلی اختلافات زیر بحث ہیں کس سے اتحاد کرنا چاہیے تھا پیٹے گئے وہ کس سے نہیں وہ حسب معمول شیر عفضل صاحب بھی اس طرح کا پینڈورا باکس کھولتے ہیں پھر دوسرے بھی اس میں داخل ہو گئے اور ترہ ترہ کے تفسر ہوئے تو یہ کیا معاملہ ہے روسی سفارت خانہ نے بیان جاری کیا اسلامی فوبیا کے خلاف عالمی دن ہے آج تو وہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے بھارت سے تعلقات جرمن ریڈیو کے خبر ہے ویسے یہاں بھی کسر پسر ہو رہی تھی اندازہ یہی تھا کہ مودی صاحب نے بڑی پرجوش مبارک بات دی ہے شہباز شریف صاحب کو جو پہلے نہیں تھے کہ ان سے تعلقات بحال ہو جائیں گے صفیر دونوں ملکوں کے واپس بلالی گئے تھے واپس چلے جائیں گے اور امریکہ نے اس کا خیر مقدم کیا ہے کہ یہ نہیں اس میں امریکی بیان میں اس کا اشارہ نہیں ہے کہ تجارت بحال ہو جائے گی تعلقات معمول پہ لگے انہوں نے کہا اس کا خیر مقدم کریں گے جو ظاہر ہے اشارت ہو اسی طرف ہے پیبل پارٹی نے مخالفت میں تقریریں کی ساتھ جو کل آڈیننس پاس ہوئے ہیں اور اچانک اس طرح با کوئی کسی ڈیبیٹ کے بغیر مگر ووٹ حق میں دی ہے تو یہ کیا وجہ ہے نیو جرسی کی اسمبلی نے امریکہ میں جو نیوی آئر کے قریب ترین صوبہ ہے اس کی اسمبلی نے غزہ میں جنگ بندی کے قرارداز منظور کیا جو پہلا وقت کہا ہے امریکہ میں اپنی نویت کا اور الخدمت کو جو عطیعت آپ نے دیئے تھے وہ پہنچ گئے ہیں پندرہ ہزار پیکٹ ہیں یعنی پندرہ ہزار خاندانوں کے لیے زائرہ کافی ہوں گے ویسے تو تعداد بہت زیادہ ہے اور حیرت ہے کہ وہ اس کی کوئی بہت تشیر نہیں کی گئی ہے پندرہ جمع کرنے کے لیے تشیر نہیں اس کا جگہ جگہ اس کا احتمام ہونے چاہیے ہر سڑک پر ڈپے پڑے ہونے چاہیے اکتالیس بلین ڈالر خیرات میں جاتے ہیں پاکستانی اکتالیس بلین ڈالر اور یہاں تو دو تین بلین ڈالر کی ضرورت ہے اور لوگ خوشدلی سے دینے کے لیے تیار ہیں یہ نظام وضع کرنا شایئے ہے الخدمت کو اور آسانی سے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا تو اسد علی تور کی رہائی سے کیا ظاہر ہوتا ہے وہی جناب حمایوں دلاور صاحب جج جو ہیں جو سن نہیں رہے تھے اور ملتوی کرتے جا رہے تھے وہ ویلہ ہوا شور مچا تو انہیں رہا کر دیا گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو خواہش شدید ہے میڈیا کو دبانے کی سوشل میڈیا کو دبانے کی اختلافی آوازوں کو کچل کر رکھ دینے کی لیکن اس کی متحمل حکومت نہیں ہے اس لیے کہ دنیا بھر میں اس پہ شور مشتا ہے اخبار بھی سنگی گرفتاری کو معمولی واقعہ نہیں سمجھا ہمارے خیال میں ہمارے ہمیں معمولی تو نہیں سمجھا جاتا اس کو لیکن دنیا میں اس پہ بہت بابیلہ ہوتا ہے کیونکہ انسانی حقوق مغرب میں امریکہ میں آسٹریلیا میں بھی سارے یورپ میں بھی یہ ایک مذہب کسی تقدیس سے حاصل ہے بنیادی انسانی حقوق کو بہرحال وہ رہا کر دیا گئے یہ خوشی کی بات ہے اور عمران ریاض صاحب کے ساتھ تو رہا تو وہ بھی کر دیا گئے لیکن ان کا ٹیلی فون ان کے ریکارڈنگ کا سارا سامان وغیرہ چیزیں اور بھی بہت سے ان کی قیمتی چیزیں جو پنجاب حکومت کے قبضے میں ہیں اور قانونی طریقے سے کوشش کرنے کے باوجود نے باپس نہیں کی گئی اور جو لوگ آزاد ہیں انہیں ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جائری ہے اور ان پر پابندیاں ہیں کسی چینل پر نہیں جا سکتے اور کہیں انہیں ملازمت نہیں مل سکتی تو یہ تو جبر کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اگر فیصل بابدہ کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں علیہ امین گنڈاپور بھی جائے گا اور چاند پہ جا کے پٹی آئی حکومت بنائیں اور اگر کوئی غور کریں تھوڑا سے تھنڈے دل سے تو روک کوئی سکتا ہی نہیں ہے پٹی آئی کی حکومت کو اسد کیسر صاحب نے تو یہ کہا پانچ چھ مہینے میں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی یہ ٹائم فریم تو نہیں دیا جا سکتا لیکن کبھی یہ کہ تاریخ کا مسلمہ حصول ہے کہ اقلیت تادیر اکثریت پہ حکومت کرتی نہیں ہے اور خاص طور پر ایک بیدار اکثریت اب سب کے سب لوگ تو متحرک نہیں ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آدمی عمرال خان کا ماسک لگا کے جا رہا ہے تو کس طرح لوگ اسے ویو کر رہے ہیں علمکہ وہ جانتے ہیں کہ ماسک لگایا ہے وہ ماسک کا تو ظاہرہ احساس ہوتا ہی ہے کہ ماسک ہے اصل نہیں ہے کیا پیٹی ہے وہ جو ساری آئی ایم اپ سے جو کرز ملے گا اسے کوئی مسئلہ لو جائے گا اس پہ بھی ابھی عرض کرتا ہوں تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں پہلے دیکھئے 1.1 بلین ڈالر کا ٹرانچہ مل جائے گا ساری شرطیں پوری کر دی ہیں بجلی کی قیمت بڑھا دی کوئی ساٹھ ستر فیصد تک گریلو سارفین کے لیے ستر فیصد اور سات گناہ انڈسٹری کے لیے جسے وہ کمپیٹیٹیو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے دنیا میں لسی بھی نہیں کھول رہے وہ تو خیر ہے ایک ایمپورٹ کا ماملہ ہے تو وہ آٹھ بلین ڈالر کا کرز اور چاہتے ہیں ٹرانچے چاہتے ہیں وہ اصل میں آئی ایم ایف کے روپے اہم نہیں ہوتے ان کی جتنی بھی اہمیت ہو آٹھ بلین ڈالر تو نہیں چاہیے پاکستان کو تو پانچھے سال میں بلکہ کوئی چھو بلین ڈالر سے زیادہ چاہیے ایک سو پچیس تیس بلین ڈالر چاہیے اصل میں وہ نو اوڈیکشن سرٹیفیکیٹ ہے عالم ادار ایشیائی ترقیاتی بینک ورلڈ بینک دوسری دنیا جو ہے وہ آپ کو اس کے بعد دوسرے ادار کرز دے سکتے ہیں لیکن بات بہی ہے سادہ سی بات ہے بار بار دور آئی گئی معیشت کا تعلق امن سے ہوتا ہے اور سیاسی استحکام سے ہوتا ہے جو چینی وزیر خارجہ یہاں آکے الالالان کہہ گئے تھے دنیا میں کہیں ترقی کا کوئی تصبر ہی نہیں ہے امن اور استحکام کے بغیر ہم انیس سو سنتالیس میں جب ہم نے آغاز کیا تو ہمارے پاس سات بلین ڈالر کے ایسٹس تھے یعنی غیر منقولہ جیداد ذری زمینوں کی شکل میں جو ہندو یہاں چھوڑ گئے تھے ایک ارب روپے کے مسلمان چھوڑ گئے تھے وہ بائیس ارب روپے کے چھوڑ گئے تھے تین روپے کا ڈالر تھا تو وہ سب ضائع ہو گیا اربوں کا سب سرمایہ ضائع ہو گیا ہزاروں بلین ڈالر ضائع ہو گیا اور اسرائیل کی شراط ماننے پر مجبور ہیں اور غزہ کے مقینوں کی کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں اونچی آواز میں بولتے تک نہیں ہے جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا من قصرہ فی الامل اپتلی الہم تلفظ میرا اچھے نہیں ہے اربی کا اگر جب میں نے ابھی ایک سکولر سے وہ اس کی تصدیق کی کیا یہ صحیح ہے جو عمل میں کوتاہی کرے گا وہ غم اندو کے حوالے کر دیا جائے گا تو عمل کی بنیاد ہی غلط ہے جبر کی حکومت ہے نواز شریف صاحب کے حلقے میں جو آخری چوتیس پولنگ سٹیشن ہے اس پہ پولنگ ہے نبے فیصد نبے فیصد ووٹ ڈالے گئے اٹھتیس ہزار اٹھتیس ووٹوں سے وہ آر رہے تھے پھر دو اور آئی ہزار ووٹوں سے وہ جیت گئے اور تلوار ان پہ لٹک رہی ہے محمد مالک کا اپنی اس رائے پر قائم ہے بار بار اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ تلوار لٹکتی رہے گی اور کھولے جائیں گے اس کا بھی انچہ ادھری کا بھی نواز شریف صاحب کا بھی اور ممکن ہے تلوار ہی لٹکتی رہے ہیں یہ ڈرانا مقصود ہو انہیں دباؤں ملانا مقصود ہو کیونکہ وہ بھی جعوید لطیف کے ذریعے کبھی کسی اور ذریعے سے دباؤں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا مزاج ایسا ہے ان کی فطرت ایسانیہ ہے تو حالانکہ وہ ایک جائلی حکومت میں بنا کے دے دی گئی ہے لیکن بارال وزیر حضم خود بنے نواز شریف صاحب صاحب کا بارتی ذرا یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو حکومت ملے تو تعلقات معمول پر آ رہے ہیں ویسے وہ ایسان جت لائے رہے تھے انڈیا کہ تعلقات معمول پر لے آئیں گے حالانکہ ان کا انڈیا کا فائدہ زیادہ ہے اور تجارت بحال ہو جائے گی لیکن وہ منصوبہ تو یہ باجو صاحب اس پر اگری کر چکے تھے باجو صاحب اسرائیل کو تسلیم کرنے پر بھی اگری کر چکے تھے بارت کے ساتھ تعلقاتے ہیں حالا کہتا کہ جب طالبان کی حکومت نہیں آئی تھی تو قابل حکومت کے ساتھ بھی تعلقات معمول پر لہنے کا وعدہ کر چکے تھے اور باقی بھی اور بھی بہت کچھ وہ کرتے اگر وہ رہ جاتے لیکن حالات کا اپنا دباہ ہوتا ہے پولیٹیکس میں سیچویشن زیادہ اہم ہوتی ہے حالات کا رخ زیادہ اہم ہوتا ہے افراد اتنے اہم نہیں ہوتے اللہ یہ کہ کوئی تاریخ ساتھ شخصیت اٹھے اور حالات کا رخ بدل دے مگر وہ قومی امنگوں کے مطابق ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا یہ جو فیصل اپنا وابڈا صاحب نے اور انہیں آزاد امید واروں کے حسی سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اگر انہیں ووڈ مل جاتے ہیں دیکھیں اکثر سائز تو ہو چکی ہوگی اگر ان سے وعدہ کیا جو جس تمکنت اور لہجے میں فیصل وابڈا گفتو کر رہے ہیں اسے تو اپنے آپ کو ترجمان بنا کر پیش کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا وہ اب خود ساختہ ہیں یا کیا ہیں اللہ بہتر جانے یعنی جو ان کا لہجے میں دھمکی اور رہنت ہے کہ لیے امین گنڈا پور کے حکومت نہیں رہ گی ہے چاند پہ حکومت بنائے اور عمران خان مولا جٹ کے یعنی ایک آدمی جو عمران خان کے در پہ بھیکاری کی طرح کھڑا تھا اور اسے امن نے بنایا گیا اور سینیٹر بنایا گیا اور اس کی ساری ام آکتوں کے باوجود وہ دھمکی دیتا ہے عمران خان کو جو موسٹ پپلر لیڈر ہیں ان سے عمران خان سے زیادہ پپلر تو قید عظمی تھے اور قید عظم سے تو میں ہمیشہ کہ تم کسی کا موازن ہی نہیں ہے اور ایک اور بھی اشارہ ہے یعنی اقتدار کس کا ہے حکم کس کا چلتا ہے چیف سیکرٹری پنجاب کو آئی جی پنجاب کو سبل ازازہ دیتے اس مارش کو آپ کو بتایا ازازہ دیے جاتے ہیں جو کارنامہ میں انہیں انجام دیا ہیں جس طرح گھروں کی چار دیواری کو بے مانی بنا دیا ہے جس طرح کاغذات چھینے گئے جس طرح چھاپے مارے گا میدواروں کے گھروں پر تائید کنندگان تجویز کنندگان کے سرکر کارنامہ تو بہت بڑا انجام دیا تاریخ میں نام رہے گا چیف الیکشن کمیشنر کا بھی چیف سیکرٹری کا بھی صرف یہ چیف الیکشن کمیشنر زیرے بحث زیادہ آتے ہیں اور بھی بہت سے لوگوں کا اور کوئی وقت آئے گا تاریخ اپنے ورق الٹے گی اور میرا خیال ہے وہ وقت بہت دور نہیں ہے اور یہ لوگ جو ہے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور جواب دیں گے اور پھر لوگ ان پر ترس کھائیں گے اور کہیں گے ہماری قوم ترس بہت کھاتی ہے اور کہا ان کی سب کی خطائیں معاف کر دے جائیں روسیوں نے جو بیان دے روسی سفارت خانے نے بہن جاری کے اسلام آباد میں یہاں میں ماسکوں سے نہیں پاکستانی عوام کو جتلایا گیا کہ مغرب میں اسلام کی توہین کی جاتی ہے قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے اور یہ افسوسناک ہے اس کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا اس کی مضمت کرتے ہیں بلکل واضح ہوا کہ امریکہ جو عالم اسلام کو چاہے وہ اسرائیل کا قیام کی شکل میں ہو چاہے پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے ہو چاہے اکوانستان پر قبضے کی شکل میں ہو عراق پر قبضے کی شکل میں ہو چاہے غزہ پر بمباری کی حمایت ہو اور اس کے لیے اسلحہ اور اسرائیل کو مال امداد کے فراہمی ہو تو اس کا روس جو ہے اور چین اس کا فائدہ اٹھائیں گے ظاہر ہے وہ امران خان سے بھی کہا مجھے انہوں نے خود بتایا تھا کہ مجھے اس نے کہا انہوں نے کہا کہ میں تین سو مسجدیں بنائی ہیں اور چیچنیہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے مفاہمت کی اور چیچنیہ میں امن ہے یعنی چیچن بیسے تو آزادی چاہتے تھے آزادی تو انہیں نہ مل سکی جیسے باقی ریاستوں کا ملی ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کے ساتھ مفاہمت کی انہوں نے اور امران خان کے ساتھ جو ان کی طویل ملاقات تھی اس میں بھی انہوں نے اسلام ایک فویہ کی مضمت کی اور مغرب کی اور کہا کہ وہ اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں اب یہ حکمت عملی ہے یہ وہ جا ان کا یعنی رجانی یہ ہے ان کا اپنے تجزیہ یہی ہے بہرحال قوموں کے تعلقات مراسم کا تعلق مفادات سے ہوتا ہے لیکن بہرحال اس کا کچھ اثر تو ہوگا اگرچہ مغرب میں اس کو منفی طور پر لیا جائے گا لیکن یہ بات اہم ہے کہ ہمارے لئے دروازے کھل رہے ہیں چین کا دروازہ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے ہم خود اس راستے پر نہیں جا رہے ہم ہمیں بلیک میل ہونے کا شوق ہے ہمیں استعمال ہونے کا شوق ہے ہماری نفسیات انحسار کی نفسیات ہے فرانسز فینن نے کہا تھا غلام اپنے آقا کے ذہن سے سوچتا ہے اقبال نے بھی یہی کہا بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر جسے زیبہ کہیں آزاد بندے ہیں مروبیت میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے خریدتے ہیں فقط ان کا جہرے ادراک استعمال کیا گیا ہے پاکستان کو اور مالی مدد بھی اسی لیے دی گئے گرچہ اس کا بڑا حصہ واپس چلا گیا نیم غلامی کسی حال ہے غلامی ہے نیم غلامی کیا بلہ جو حکم وہاں سے آتا ہے اب وہ اسرار کر رہے ہیں اب کہ قیمتیں بڑھائی جائیں اور صوبوں کا حصہ کم کیا جائے مزید بڑھائی جائیں بجلی کی قیمتیں مزید بڑھائی جائیں گی بادک کر لیا آئی ہے ہمیں اس سے وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی عبران خان صاحب کی پہلی دفعہ انہوں نے سمیح عبران صاحب نے بتایا پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ بہت تکلیف دے تھے جو جیل میں رکھا گیا تو انہوں نے ڈیالا میں لانے سے پہلے اٹک قلعہ میں جو رکھا گیا تھا وہ قلعہ جو اشیر شاہ سوری کا بنایا ہوا اس نے خواب میں میں نہیں سوچا ہو گئے ایک دن یہ بن جائے گی تو وہ بغیر کسی چیز کے بغیر بستر کے بغیر تقیئے کے فرش پہ سونا پڑا اور جو بات انہوں نے نہیں کہی وہ سمیح ابراہیم صاحب نے کہا کہ عمران خان کے سبر لوگوں کو حیران کر دیا جو بات انہوں نے نہیں کہی عمران خان نے وہ یہ ہے کہ کیڑے بھی تھے اس وقت قبریں آئی تھے کیڑے مکوڑے بھی تھے مچھر بھی تھے اور سونا کیا تھا اور ایک رات بارش بھی برستی رہی مقصود صرف جسمانی تکلیف نہیں تھی ذہنی عذیت دینا تھا توڑنا تھا اس کی کوششیں جاری رہیں وشرا بی بی کو میسیجز ملتے رہے پرویز خٹک صاحب بھی ایک وقت میدان میں سینرڈ کی ایک سیر دے دیں بقول ان کے شیر افضل کے اور میں صلاح کرا دوں گا عمران خان سے وہ جوڑ توڑ کا انہیں بڑی اپنے آپ پر ناز ہے کہ وہ بڑی جوڑ توڑ کی صلاحیت رہے سیاست صرف جوڑ توڑ نہیں ہے اگر صرف جوڑ توڑ ہوتی تو ممتاز دولتانہ وزیراعظم ہوتے انیس سو ستر میں ذلفکار علی بھٹو نہ ہوتے اور ادھر مشرقی پاکستان میں کوئی اور ہوتا ہے شیف مجیبر رحمان جوڑ توڑ کی بہت صلاحیت نہیں رکھتے تو وہ جذبتی آدمی سے سوال ہوتا ہے پبلک سینٹیمنٹ کا اچھا یہ جو داخلی اختلافات ہیں اس پہ بہت بات آپ سن چکے اور طبیل گفتگو کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی میں شیر عفضل مروت صاحب کے بارے ایک صاحب نے کہا ہے مجھے بہت صدمہ ہوا ان کے جملے پر کہ جو لوگ یہ شیر عفضل مروت سے حسینظہن رکھتے ہیں ان کا کوئی آئیکوی لیول نہیں ہے یہ نہیں وہ آمک ہے حورنک ہے بہت افسوس ہے اس طرح کی آپ بات کرتے ہیں جن صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اور وہ خود بھی سمجھ گئے یہ افسوسناک بات ہے جو آدمی آپ سے اگری نہیں کرتا وہ آمک ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی تفسریں آپ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے یعنی جس بات پہ آپ موضوع پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں جو حرکت کسی نے کی وہی حرکت آپ کر رہے ہیں خیر وہ شیر افضل مرود کے بارے میں ہم انا مکہ میں شامل ہیں جو ان سے حسن اظن رکھتے ہیں ان کے مزاج میں ایک مسئلہ ہے اپنے آپ کو بھی وہ اپنا نقصان پہنچاتے ہیں ان کا ایک بڑا زبردست بہادر آدمی کے امیش بلڈ ہوتا ہے بہت انیشیٹیف لینے والے بہت کرزمیٹک لیکن وہ ایک غیر محتاط بیان دیتے ہیں اور جس کی حدود غیر ذمہ داری سے جا ملتی ہے اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے دیکھئے یہ حالات کا دباؤ تھا اتحاد تو جماعت اسلامی سے ہوا تھا جس کا ذکر ہی نہیں ہے لیکن نہیں چل سکا اور وہ پیچید گیاں ہیں اس پہ بہت لمبی آدھے گھنٹے کی گفتگو چاہیئے اس پہ جماعت اسلامی سے کیوں نہیں ہو سکا اور پھر اپنا شیرانی گروپ سے ہوا مولانا شیرانی بلکل قابل اعتماد آدمی سے اس پہ کوئی اس کی پراپر وضاحت نہیں آئی کہ وہ کیوں ان پہ بڑا عمران خان کو صدمہ ہوا تھا اس پہ بہت پھر وحدت المسلمین سے ہوا پھر دھمکی آنے لگی کہ یہ اپنا ان سے کیوں کر رہے ہیں یہ مقاطب فکر کے جو جھگڑا ہے افسوس اس حد تک پہنچ گیا یہ شیعہ اور بریلوی مقاطب فکر تھے جنہوں نے تحریک پاکستان کی ڈٹ کر کھل کر مکمل حمایت کی تھی دیوبند کے لوگ نے بھی کی تھی بعد ازاہ الہدیف سے انہیں بھی کی تھی مولانا دعوت غز نے بھی نہیں کی تھی مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے آخر میں تو اتفاق رائے ہو گیا تھا لیکن یہ ہے ایسا اتفاق رائے اس سے پہلے تو بر سغیر میں شاز کبھی ہوا ہوگا پہلے تو کبھی خیر بورٹ ڈالے کیا جاتے تھے تو اس پہ یہ اس موضوع کو چھیڑنا ہی ہے جو ہے یہ فرسٹیشن ظاہر کرتا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے ایک کاش شروع ہوتا ہے وہی سے شیطنت شروع ہوتی ہے بھلے اس بحث کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے اس پہ طرح طرف طرف تفسر کرنے کی ضرورت کیا لیکن اس کو میں انہوں نے حامد رضا نے کوئی یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی وہ بڑے ہی انہوں نے خوش دلی کے ساتھ اور ایک تو انہوں نے بڑی بہادری کم ظاہرہ کیا دعایت خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کیا اور اللہمہ ناصر اباس نے بھی ویسی آلی ذرفی کا بہت غیر معمولی آلی ذرفی کا مولانا شیرانی نے بھی بہت ہی یعنی ان پہ اعتماد کیا بڑی خوش دلی کے ساتھ ہی انہوں نے بھی کیا تھا اب یہ قصہ ختم ہو چکا اب اس کو چھیڑنے سے کیا حاصل ہے یہ فرسٹریشن ظاہر کرتا ہے یہ ذہنی دباؤ ظاہر کرتا ہے یہ ایک لمبی جنگ ہے اور لمبی جنگ کے لیے بڑا تحمل جیسر بادری کافی نہیں بادری تو ضروری ہے دلیری تو ضروری ہے افتار کے جذبہ ضروری ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں جیسے حضرت کیسر صاحب کہہ رہے ہیں چند مہیں چاہفتوں میں حکومت بدل جائے گی کبھی کوئی وکیل بیان دیتا ہے چند ہفتوں میں رہا ہو جائیں گے بھائی ابتلا کا کیا پتا ہوتا ہے آنے والے کل کا کس کو پتا ہے تو یہ ایک بہت ہی غیر دمدارن رویہ ہے جو اس طرح کی بحثیں شروع کی جاتی شیر افضل مروت صاحب اپنا سب کیا کرایا جو ہے وہ اپنی ساری کنٹریبوشنز آئے کر دیتے ہیں اس طرح کی چیز کر کے نقصان نہیں ہوگا انپپولر نہیں ہوتی پی ٹی آئی عمران خان انپپولر ان حالات میں نہیں ہو سکتے لیکن یہ پراپیکنڈا کا موقع تو ملتا ہے اور پھر حامل رضا کا یہ کہنا ساب زیادہ حامل رضا صاحب کا کہ یہ یعنی اس طرف انہوں نے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے کہ ایجنٹ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اب ظاہر ہے شیر افضل صاحب پہ الزامات لگیں گے میں تو انہوں درست نہیں سمجھتا جس میں آج کے وہ آدمی ہیں ایجنٹ تو وہ نہیں بن سکتے لیکن بہرحال یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہئے اور مستقبل اگر وہ مہتاد رہے ہیں مستقبل اگر وہ مہتاد رہے ہیں تو خود ان کے اپنے مفاد میں ہے پارٹے کے مفاد میں ہے ملک کے مفاد میں ہے بارہ سے تعلقات کا میں نے آپ سے عرض کر دیا یہی ایجنڈا تھا نماز شریف صاحب کو لانے کے پیچھے جو بھی فورسس تھی سب آپ جانتے ہیں کون کون سے تھی لیکن اب ان کے بغیر ہی یہ مہرلہ سل کر لیا جائے گا اصل میں بھارے سے تعلقات معمول پر لانا نہیں بھارت کی بالہ دستی تسلیم کرنا ہے اس علاقے میں اور وہی بات جو جناب علی کرم اللہ وزیو کے قول میں نے عرض کی آپ سے جو آپ نے فرمایا کہ جو عمل میں کوتاہی کرے گا وہ غم اندوہ کے حوالے ہو جائے گا بھیک مانگ کے ہم نے ملک چلانے کی کوشش کی الخدمت کے لیے اتیاد دے الخدمت کو اتیاد دینے چاہیے میں نے ہر طرح سے تصدیق کی ہے ترکوں کے تعبون سے وہ کر رہے ہیں غزہ کے مکینوں سے واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اب وسائل ہونے کے باوجود ویسے وسائل سب کے پاس ہوتے ہیں جس کی جس کی آمدن پندرہ ہزار رپے ہے وہ اگر ایک رپے دے گا تو وہ ایک رپے اس آدمی کے ایک لاکھ رپے پہ بھاری ہے جس کی آمدن کروڑوں میں ہے تو وہ ڈبے رکھنے چاہیے کوئی نظام ایسا بنانے چاہیے ویسے ہماری حکومت کا رویہ تو یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق نے جیسے کہا کہ کرکٹ کو میدان میں فلسطین کے جنڈا لہرائے گیا تو بڑی تکلیف پہنچی گرتے گرتے ہم کہاں جا پہنچے ہیں قوم تو نہیں پہنچی لیکن قوم کو بہرحال یہ بتانا ہوگا حکمرانوں کو کیسے نہیں ہو سکتا اٹھارہ ماہ میں ریکارڈ کبزہ لیا ہے میں نے آپ سے کہا تو مختصر طب سے نہیں ہو سکتا بات پھر لمبی ہو جاتی ہے اور کتنا ہے میں آپ سے ابھی عرض کرتا ہوں حامد خان نے کہا کہ ملاقات پہ پابندی ہے عمران خان پہ اور یہ قانون کے خلاف یہ تو ایک بہت چھوٹی سی خلاف سمیح ابراہیم صاحب نے یہ بھی بتایا کہ شیخ رشید کے ذکر پہ خان صاحب مسکرائے اور یہ کہا ہم ان کے ساتھ بہت شغل لگایا کرتے ہیں کسی میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان کے بارے میں اور کچھ واقعات بھی بیان کروں گا تو وہ کہتے ہیں ہم اسے بہت مس کریں گے تو سمیح ابراہیم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مستقبل میں کسی وقت حالات بہتر ہو سکتے ہیں یعنی انہیں قبول کیا جا سکتا ہے صدر زرداری صاحب تنخواہ نہیں لیں گے اس پہ کسی نے کہا ہے کہ جو زمین انہیں نے توفہ پیش کیا یعنی قوم کی زمین ہے جو توفہ پیش کیا ملک ریاض صاحب کو اس کی انہوں نے نکالی ہے اس کی قیمت اور کہا ہے کہ پچیس ہزار برس تک بلکہ کہ پچیس ہزار پانچ سو چھپن برس تک کے لیے کافی ہوتی یعنی یہ تنخواہ جو ہے اگر وہ لے لیتے تو اس سے زیادہ تو انہوں نے اس کو نواز دیا مشتاق یوسفی نے لکھا ہے کہ خان سامن سے بات ہوئی تو تنخواہ کتنے لوگ ہیں اس نے کہا تنخواہ لوں گا ستر روپا ہے اور اگر سودہ سال بھی میرے ذریعے خریدیں تو چالیس روپا ہے تو یہ ہے معاملہ تنخواہ نہیں لیتی کابینہ بھی نہیں تنخواہ لے گی وزیراعظم بھی نہیں لیں گے صدر صاحب بھی نہیں لیں گے بھئی آپ تنخواہ لیں دو دو کروڑ روپا کے تین تین کروڑ پا گاڑیوں کے مینٹیننس پہ تو نہ لگائیں اور پینتالیس محافظ اور نواز شریف صاحب کے گھر کا خرج جو ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا اینے ون تھرٹی کا یہ سرور باری صاحب جو ہیں دو ہزار چھے سو پینتیس ووٹ سے جتایا گیا ان کو نبے فیصد پولنگ جو ہے وہ آخری چوتیس پولنگ سٹیشنوں پر نواز شریف صاحب کو جتایا گیا انہوں نے کہا ہے علی امین گنڈپور نے عمران خان نے کہا علی امین گنڈپور کو تصویر نہیں بنونی چاہیتھی ان کے ساتھ انہوں نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ ان کا پیسے نہیں دے گی بلکل عمران خان صاحب کا اندازہ درست لگتا ہے علی امین گنڈپور نے کہا کہ ہمارا کرز تو لوگوں کو یاد ہے نو سو اکاسی روپ روپ ہے صوبے کے ذمہ کرز ہے لیکن سولہ سوہ روپ روپ ہے ہمارے واجبال اداوی ہیں پندرہ سو دس کہہ رہے تھے ممکلہ سولہ سوہ رہے بھی ہوں تو پیسے اگر دیئے بھی تو اگرچہ انہوں نے اگری کر لیا ہے شاہباز شریف صاحب نے لیکن اگری کرنے سے گیا ہوتا ہے تھوڑے سے پیسے دے دیں گے کہیں گے حالات ٹھیک نہیں ہیں علی امہ خان نے کہا قومیں اور سبائی اسمبلوں کے تمام ارکان جائے وہ اٹھارہ مارچ کو ایک وجہ عدالت میں پہنچیں ایک بات عمران خان صاحب کے بارے بھول گیا انہوں نے کہا سمی ابراہیم کے حوالے سے کہ جب میں نے اسلامی فوبیا پہ بات کی قوم متحدہ میں تو ایک بادشاہ نے وہ بادشاہ جو ہیں وہ یہی ہو سکتے ہیں سعودی عرب کے امارات کے اور بادشاہ کہاں ہیں تو انہوں نے کہا تم اپنے لئے ایک مسئبت کھڑی کر لی امریکہ تمہیں چھوڑے گا نہیں ایک بڑی دلچسپ خبر یہ آئی ہے کہ پچھلے برس جو حملہ کیا گیا زمان پارک و عمران خان کے گھر پہ تو رانہ سراولہ نے اس کی مخالفت کی تھی لیکن پرجو شاہمی تھے اس کی عطاولہ تارر اور محترمہ مریم نواز ظاہر ہے رانہ سلام اللہ یہ قابل فہم ہے وہ سیاست کو تو سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ اور یہ تو اپنا انتقام میں جب آدمی ہوش کھو دیتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے فواد چہدری نے کہا کہ سعودی عرب سے خود بات کر کے مبارک بار کا پیغام بصول کیا اور کسی یورپی ملک نے نہیں کیا روسی سوادخانہ کا میں نے آپ سے ارز کر دیا ڈوچھے ویلے کا بھی ارز کر دیا جرون ریڈیو کا نجم سیٹھی صاحب بہت ناراض ہیں اور کہہ رہے ہیں ویسے تو انکرز کا رویہ بدل رہا ہے آپ نے دیکھا کہ بہت سے انکر میں نام نہیں لوں گا کہ وہ بڑی شدید مخالوت کرتے تھے عمران خان سے ظاہر نفرت کرتے تھے اب ان کا رویہ بدل رہا ہے اور جن کے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں ان کا نہیں بدل رہا ہے نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ دس لاکھ اکڑ فوج کو دے دی ہے پنجاب حکومت نے اس سے پہلے وہ پراپرٹی میں ہیں بینکنگ میں ہیں مختلف ائرلائنز میں ہیں اور شیپنگ میں ہیں بہت سارے پچھبیس سارے ستائیس ادارے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں ہے تو اس میں اتراز کی کیا بات ہے یہ لوگ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں بھائی وہ پلال بناتے ہیں تو بیشتی ہیں نا تو اسے منافق ماتے ہیں وہ ورنہ وہ سالہ بوجھ خزانے میں پڑے گئے خزانہ تو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہاں اس کے حدود اقیود ہونی چاہیے قانون کے خلاف ردی نہیں ہونی چاہیے ٹیکس پے کرنا چاہیے کوئی رہایات نہیں ہونی چاہیے قانون کا مطابق کریں تو یہ ملک کی ضرورت ہے اور فوج کی ضرورت ہے نظرم سیٹھی صاحب نے اس پر بہت اتراز ہے وہ بھائی چھٹی صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کا خیال رکھیں اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر یہی ہے پھر یہی نتیجہ ہوگا ان کا مسئلہ عوام کے مسائل نہیں ہیں ظلم و ستم ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے افراد ازار جو ہے وہ پچھلے دو سال میں چوبیس ویسے سے زیادہ رہی ہے حامد ریزا صاحب کی بات تو میں نے آپ کے کہہ دی لیکن وہ بہت تلخی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر میں اس مسئلے کو حل کریں اور میں اگر بات کروں گا تو آپ کو شرمندگی ہوگی اور میں عمران خان کے ساتھ کمیٹٹ ہوں کمیٹٹ رہوں گا میں کوئی ایسی بات نہیں کہنے چاہتا ہے جس سے انہیں نقصان پہنچے سپریم کورٹ کے میں فیصلہ ہونے والا ہے فوجی عدالتوں کے بارے میں اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ فوجی عدالتوں کو اجازت دے دی گئی تو تیرہ کیسز ایسے ہیں جن پہ فیصلہ ہو چکا ہے اور فوراں ہی سزا دے دی جائے گی بجلی قیمت میں آپ سے اضافہ کر دیا آپ سرز کر دیا کہ وہ بجلی قیمت میں آئی ایم سے وعدہ کیا اب پیپلز پارٹی جو میں نے آپ سرز کیا تھا کہ تقریریں تو خلاف کی لیکن بہت حق میں دیا جو سات آڈیننس کل پاس میں افسوس کے نہیں پڑھ سکا میں اس کے امپلیکیشن پر اسے لیے بات کرنے سے گریز کرتا رہا ہوں لیکن بارال ڈیبیٹ نہیں ہوئی جو بڑی افسوسناک بات ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریمورٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے اور کن کے کہنے پر فیصلے ہوتے ہیں مفتا اسماعیل نے کہا آپ کا علمیں آگیا ہوگا کہ اسحاق دار صاحب ان کے خلاف مقدمات ان کے خلاف وہ کردت ہے مقدمات بھی ختم کیے حساق دار کے اور ان کے ساری زیادات بھی ان کے حوالے کی تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر دانش ڈاکٹر دانش اور کہا میری بہن غریدہ فاروقی سے میرے خلاف پروگرام کراتے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے بات چیزوں کا میں خود براہ رات افسرہ نہیں کرنا چاہتا اچھا جو غریب ترین ممالک کے ویرس آئے میں اپنے جاری کیا ہے جنوبی سودان ہے سب سے زیادہ غریب اور ہمارے علاقے میں نیپال ہے چالیسے نمبر پہ ہے پاکستان اس کے بعد ہے فیفٹی ٹو نمبر پہ اور بنگلہ دیش سکسٹی ٹو ہے اور بھارت سکسٹی سری ہے یہ بھی غریب ممالک کے شامل ہیں یہ کیسے اپنا ممکن بنائیں گے فیصل بابڈا کو اگر ووٹ دلوانے ہوئے اور موسیٰ نقلی کو کیسے ممکن بنائیں گے دیکھئے وہ نظام میں آپ کو بتاتا ہوں ایجنسیاں کام کرتی ہیں اس کے لئے سب سے زیادہ اتنٹک رپورٹ سپیشل برانچ کی ہوتی ہے اس لئے کہ سات سو سے زیادہ تھانے ہیں اور گراس روٹ لیول پہ کرتے ہیں آئی بھی کرتی ہیں دوسری ایجنسیاں کرتی ہیں تو یہ لوگ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو بات واضح ہو جائے گی مگر کیا آپ ستر فیصل لوگ کو ایک پنجرے میں رکھے جیسے پرندے پنجرے میں رکھے جا سکتے ہیں ملک چلا سکتے ہیں ڈھنک سے نہیں چلا سکتے وہ بات جب میں ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں بھلائی صلاح میں ہوتی ہے اور صلاح ہوتی ہے اصولوں کو ملحوظ رکھ کر اصولوں کے خلاف ورزی کر کے نہیں یہ جبر جو ہے کہ کتنا طبیل ہو سکتا ہے اور طبیل ہو تو نتیجہ خراب نکلے گا طبیل ہو گا نہیں میرے خیال میں آخر کار ایک دن آئے گا کہ اکثریت کی حکومت قائم ہوگی اقلیت کی حکومت تعدیر تو نہیں رہ سکتی یہ تو تاریخ میں پیٹرن یہی ہے ورنہ ملنگریزوں کی حکومت بھی یہاں قائم رہی ہوتی اور امریکہ جو ہے فرانس اپنے مقبوضات خالی نہ کرتا روز افغانستان میں شکست نہ کھاتا امریکہ افغانستان میں شکست نہ کھاتا وہاں اقلیت تھی نا حالانکہ وہاں تو مسلح جد و جہد کرنی پڑی یہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے مسلح جد و جہد کیا کسی انتہاب زندگی بھی ضرورت نہیں ہے اور مبال غام ایزی کی بھی ضرورت نہیں ہے اقالم گلوچ کیب کب کب تو خاروازیں نہیں کرنی چاہیے ایک شاہستہ جمہوری جد و جہد سے یہ لوگ چلے جائیں گے اور جینون حکومت قائم ہوگی فوج اور عوام کے درمیان بہت فاصلہ ہو گیا یہ فاصلہ نہیں ہونے چاہیے یہ ہماری فوج ہے فوج ہمیشہ ہوتی ہے اپنی فوج نہ ہو تو دشمن کے ہوتی ہے یہ فاصلہ نہیں ہونے چاہیے جتنی جلدی پولٹیکل لیڈر یہ بات سمجھ لیں اور اسٹیبلشمنٹ یہ بات سمجھ لیں اتنے ہی اچھا ہے اس میں معمول گفتگو بہت طویل ہوگی مگر کیا کروں یہ ساری چیزیں میرے خیال میں اہم تھیں اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مجموعی جائزہ پیش کیا جائے ساری خبریں جو ہیں ان پر کم از کو مختصر تفسر ضرور ہو جائے آپ کا بہت بہت شکریہ